بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی انعمنا بنیمت الایمان والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الانان وعلی آلی و اصحابی ازام اما بعد آج برز جمعہ المبارک تیز دسمبر کو ایک اہم مجلس منقض ہو رہی ہے جس میں بندہ نظیر احمد اور میرے ساتھ حضرت مفتی محمد ایوب صاحب اور چند دوسرے حضرات شریک ہیں اس مجلس میں ان نوجوانوں جنہوں نے کرسیمس کی پچیس تاریخ کو کرسیمس کے فنکشن میں شرکت کی تھی ان جوانوں کے چند نمائندوں کو جہاں جمع کیا گیا اور ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوئی ان حضرات کی ایمان کے متعلق جو سوالات پیدا ہوئے تھے اس کے روشنی میں ان سے پہلے ان کی نیت معلوم کی گئی پھر یہ پوچھا گیا کہ وہاں اس فنکشن کے دوران آپ نے کیا 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 ہے اور اس کے بعد جب واپس نکلے ہیں تو آپ کے جذبات اور احساسات کیا تھے اور آپ کو اگر ندامت ہوئی تو کن باتوں پہ ندامت ہوئی ہے ان تمام تفصیلات کے جاننے کے بعد اور ان سے وضاحتیں لینے کے بعد اب یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ان حضرات کی نیت ہرگز ہرگز کوئی ایسی نیت نہیں تھی جس سے ایمان کو خطرہ ہو اور وہاں فنکشن میں شرکت کے دوران انہوں نے جو جو حرکات کی ہیں ان حرکات کی بنا پر اولاں تو ان کے ایمان کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہوا لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایمان کو کوئی ضرر ہوا ہے تو انہوں نے پہلے بھی دل کی گہرائی کے ساتھ کلمہ تعیبہ پڑھا ہے اور ایمان کی تجدید کی ہے اور اس وقت کی مجلس میں بھی بہت کڑگڑا کر بہت رو رو کر بہت ہی آہوزاری کے ساتھ اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ انہوں نے کلمہ تعیبہ پڑھا تجدید ایمان کی اور بلک بلک کرکر رو کر کے اپنی اس غلطی پر توبہ بھی کی اور معافی بھی مانگ رہے ہیں اب ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں ترہم کا معاملہ کریں اور ٹھیک وہی طرز عمل اختیار کریں جو حضرتِ قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا تھا کہ جب ان کے ایک اہم ترین سفر میں شریک نہ ہونے کی بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا حکم دیا تھا تو پچاس دن تک صحابہ اکرام نے ان کے ساتھ تمام طرح کے سلام و کلام کو بند کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کا رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا یہاں تک یہ زمین تنگ ہو گئی تھی جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا ہم نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان اور ان کی وہ بہنیں جو استقریب میں شریک ہوئی ہیں ان کا بھی حال اس سے ملتا جلتا ہی ہے ان کے گھر والوں نے ان کے دروازے بند کر دیئے ہیں یقیق اور ان کے رشدار ان سے ملنے کو تیار نہیں اور دوسرے بہت سارے لوگ ان پر تارہ ترہ کی تانے اور تفسرے کرتے ہیں تو بلا شبہ ان کی زمین بھی بہت تنگ ہو گئی ہے اب جب یہ باقاعدہ تجدید ایمان کے ساتھ توبہ کے ساتھ گڑ گڑا کر کے معافی مان کر کے معافی مان کر کے اپنی ایمان پر قائم ہیں تو اب ہمارا رویہ وعی ہونا چاہیے کہ جب حضرت قابل مالک رضی اللہ عنہ کے توبہ قبول ہوئی تو تمام مسلمانوں نے ان کو گلے لگایا پس ٹھیک اسی طرح سے تمام مسلمان بھائی خاص طور پر ان کے رشتہ داران اور ان کے پڑوسی حضرات ہرگز ہرگز ان کو کوئی ایسا تانہ نہیں دیں گے جس تانے کی بنا پر ان کی دل خراشی ہو کوئی ایسا برا لفظ نہیں کہیں گے ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں برتیں گے جس کی بنا پر یہ سوچنے لگیں کہ ایمان میں واپس ایمان پر قائم ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ یہ رویہ کیوں برتا جا رہا ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ جہاں ایمان کا مسئلہ پیدا ہو جائے وہاں آدمی ایمان کے جذبات کا اظہار کرے اور ایمان ہی کا تقاضی یہ ہے کہ جذبات کے اظہار میں بھی اسلام کے حدود کی ریائد کی جائے اب جب یہ حضرات بہت گڑگڑا کر کے توبہ کر رہے ہیں اور اپنی ایمان کی تجدید کا کلمہ پہلے بر پڑھ چکے ہیں تو آج کے بعد ہمارا رویہ اور خاص طور پر ان کے رشتداروں کا ان کے والدین کا ان کے دوستوں کا ان کے احباب کا ان کے جاننے والوں کا اور ان کے پڑوسیوں کا ہمسائیوں کا رویہ ان کے ساتھ اقوت اسلامی کا رویہ ہونا چاہیے محبت دینی کا رویہ ہونا چاہیے کسی طرح سے بھی ان پر نہ تانو تشنی ہو نہ تنز کیا جائے نہ چڑایا جائے نہ آر دلائے جائے اور یاد اکھنا چاہیے کسی مسلمان کو اس کے چھوڑے ہوئے گناہ پر تانہ دینا اور شرمندہ کرنا یہ خود گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم فرمائے اس مجلس میں یہ خود اپنی طرف سے اپنی توبہ کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنے الفاظ میں توبہ کا اعلان کریں گے ہمارے سامنے تو انہیں توبہ کا اعلان کر دیا لیکن بہرحال امت کو مطمئن کرنے کے لیے اور جن بھائیوں کو ان کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں کے سامنا ہیں ان کے غلط فہمیوں دور کرنے کے لیے اور جن بھائیوں نے ان کے متعلق سخت جذبات کا اظہار کیا ہے بلا شبہ و تمام جذبات قابل قدر ہیں اس لئے کہ ایمانی جذبہ یہی ہے کہ جہاں انسان کو محسوس ہو جائے فلا ہمارا بھائی راستے سے ہٹ رہا ہے تو ہمارے دل میں اس کے متعلق اسی طرح کے جذبات پیدا ہونے چاہیے اور انہی جذبات کا تقاضی یہ ہے کہ جب ہم ان کو واپس آتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اب ایمانی محبت کا اظہار کریں گے ہم ان کی طرف سے سنیں گے کہ یہ اپنے احساسات کا اظہار کیسے کرتے ہیں اور اسی بار اسی بار ہم سب کے لئے میسیج جو ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ان جوانوں کا ایمان قائم ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی ایمان پر یہ قائم رہیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عبدالباسد پچیس دسمبر کو اپنے کچھ بائی بہنوں کے ساتھ کرسمس کی گیترنگ میں شامل ہوا جس کی خالص نیت بریدرہوڈ اور کمینل ہار منی کی تھی مگر اس وجہ اس کی وجہ سے ہمیں اپنے ایمان کا خطرہ ہوا جس کی ہم نے توبہ پشلی مجلس میں بھی کی ہے اور اس مجلس میں بھی کرتے ہیں ہم بہت شرمندہ ہیں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے جس کی ہم تہے دل سے معافی چاہتے ہیں ہم اپنے ایمان پر قائم تھے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہیں گے اور اس مجلس میں دوبارہ اپنے کلمے کی تشدید کرتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدو ورسولو اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم